موسیقی 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 دیکھئے وہ ایک وہ نصرہ ہے نا حضرت اقبال کا کہ خوبرِ ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں آپ سے مجھے بڑی عقیدت ہے آپ دونوں بہت اچھا چھا ہم کرتے ہیں بہت ہی اندہ قسم کی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں ہم دوگوں کو موقع دیتے ہیں آپ کی ذلت نوازی ہے ہلکی سی شکایت ہے بسم اللہ اور وہ یہ قائد ہے یہ ہے کہ آپ جس ٹاپک کا اوپر لوگوں کو اپینین انوائٹ کرتے ہیں اس کو پہلے آپ خود اتنا تھرڈ پیر ڈسکس کر دیتے ہیں اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد سواہ اس کے جو باقی لوگ اس کے اوپر اپنے رائزہ نہیں کریں وہ ریگرگیشن کریں جس کو ہم ریگرگیشن کہتے ہیں وہ ہوگا یعنی وہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے ہم اس لیے تو یہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ٹاپک ضرور دیں لیکن اس کے اوپر صرف اشارت نہیں مگر مگر نخبی صاحب مگر آپ سے ہمیں آپ سے ہمیں آخر تک امید یہ رہ دی ہے آپ اس پہ کچھ نئی بات ضرور کرتے ہیں میں سے ہمیشہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیبل پر آگر بھلا بات کر جائیں یہ نہیں ہو سکتا میں تو بہت ہیچ مدان ٹائپ کا آدمی ہوں میں سے اس پسن کے توقعات تو آپ کے خوشنہمی ہیں میرے مطالب یہی کہہ سکتا ہوں لیکن میں ایک بات ہی بتاؤں میں خدا کے فضل کرم سے میری اپنی شادی جو ہے وہ پندری پسند کی شادی ہے شادی کے اندر میں آج کل پاکستان کے اندر بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں بڑی بڑی ٹریجیڈیز بھی ہو رہی ہیں اس میں کئی عوامل ہیں جو شامل ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ والدین کی کیا انٹرسٹ ہیں اور جو ان کی اولاد ہے وہ اس کے کیا انٹرسٹ ہیں اگر ان میں کلیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ایک بات اور ہے جو کہ موڈن فنومنن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین جو پرانے ہیں ان کی تعلیم کو زیادہ نہیں تھی تجربہ صورت ہوتا ہے لیکن تعلیم زیادہ نہیں ہوتی ان کی اولاد آج کل ماشاءاللہ اچھے اچھی تعلیم حاصل کرتی بلکہ یہ نہیں کہ صرف ملک میں ہی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے اچھی تعلیم حاصل کرتی ان لینڈ میں امریکہ میں اور سریریا میں کینیڈا میں جہاں جہاں بھی یورپ کے مطرف ممالک میں عالی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اب جب وہ شاہدی کرنا چاہتے ہیں ایشن لڑکے اور والدین جو کہ پرانے تقیانوسی خیالات کے ہوتی ہیں تو اس وقت ایک کلیش ہر انٹریسٹ ہو جاتا ہے والدین کی اطاعت خدا اندعالم نے فرض کی اس میں کوئش ہوا نہیں بھائی ہمارے لندن سے یاکون صاحب قرآن نے بہت ہی مذہبی بات کہی کہ والدین کی مرضی کے خلاف کبھی شاہی نہیں کرنی چاہیے ایک بڑی حد تک یہ بات صحیح ہے لیکن یہ اس کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ذہنی صلاحیتوں میں کتنا فرق ہے والدین کی اور اولاد کی اگر اولاد زیادہ بالک و نظر ہو گئی ہے عالی تعلیم کے وجہ سے عالی صحبت حاصل کر کے تو پھر اس کو کچھ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے ایسے موقع کے اوپر والدین کو تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے اور اپنی انہ سے کام نہیں لینا چاہیے یہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تک جو شادیاں جو پرانے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا تو جائدات کو اپنے حفاظ رکھنے کے لیے یا کسی دوسرے کی جائدات کو مزید حاصل کرنے کے لیے جب اس قسم کے materialistic objectives ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پر پڑھے لکھی جو اولاد ہوتی ہے اس کو تکلیف اٹھانے پڑتی ہے اس کو اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے اب وہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہوتی اور آئندہ کی زندگی کی اتار نہیں ہوتی ہے اس کا پہلیے کوئی اچھا نمونہ نہیں ہوتا وہ پھر وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی پسند کی کوئی بری چیز نہیں ہے اول خدا مندعالم نے اس کی اجازت بھی دی ہے یہ ایسا نہیں ہے بی بی خدیدہ کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی شادی تھی وہ اپنے پسندی کی شادی تھی کیونکہ کوئی خدا مندعالم کی طرف سے اس کے اوپر کوئی قطع نہیں ہے آپ اسے ضرور کریں والدین جہاں تک اگر انڈسٹینڈنگ اچھی ہے اگر جمال کے صلیتیں ایک ہی لیول کے اوپر ہیں اور یا والدین کہیں بیتر ہیں تو پھر ان کے کہنے کو مضرور کرنا چاہیے لیکن والدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا زمانہ کیسا تھا ہماری اولاد کہاں تک پہنچ گئی وہ ہم سے بیتر جانتی ہے بیتر سمجھ سکتی ہے تو پھر ایسے حالات کے اندر اولاد کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے پسند کی شادی کر لے اور خود ذمہ داری پھر وہ قبول کرے اپنے چوائس کی میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ جاہیں گے وہ دہتا اور بھی اس کے اوپر الیبریٹ چیزیں کریں گے مجھے جو مجھے ارز کرنا تھا وہ بس یہی تک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دوسرا ووٹ میرے حق میں ہو گیا نہیں دیکھیں اختلاف اس بات پہ ہے کہ بچے لڑکے لڑکی نے جب شادی کرنی ہے شادی کہا جاتا ہے کہ جوا ہے رسک ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب فیوچر میں آپ کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے تو پھر ماں باپ ان لوگوں کا تجربے سے کام لے کر کیوں نہیں صرف ایک نیتے تھے مجھے دیکھیں یہاں جوا جہاں ہوگا جہاں دونوں پالے کو نظر نہیں ہوں گے نہ ماں باپ نہ اولاد تجربہ بہت بڑی چیز وہ سب صحیح ہے مگر جہاں پر اولاد آلہ تعلیمیافتہ ہے اور دینی شعور بھی رکھتی ہے ٹھیک ہے آج کل کی سوسائیٹی آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے سے بہت مختلف ہے اس وقت انسان چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت جو ہے وہ ٹیبلٹس پہ اور لیپ ٹاپس پہ کھیل لے ہوتے بیٹھے ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم سلام موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو خوش آمدی بھائی سلام جی چاہتا تھا آپ دونوں کی باتیں سنتے رہے آئی کو فیصلے پہ پہنچ جائیں گے تم دونوں پر نہیں گلی چاند چھڑا موسی صاحب کے گلے میں ڈال دی نکوی صاحب کے بات نہیں آپ ابھی آپ کی رائے کا انتظار ہے ہمیں یا دیکھیں یہ جو آپ کا ٹاپک ہے بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور آج کی ضرورت کے مطابق اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے بات صرف اتنی ہے کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم لوگوں کوئی پاس تین چیزیں تھیں جب ہماری نئی نسل پہ جب اس دور میں تھی تو اس کے پاس تین چیزیں تھی ایک پڑائی ایک خاندان کی عزت گار کی عزت بزرگوں کی عزت یہ چیزیں تھی جو ہمارے پاس تھی جب ہم اپنے شاہر میں آتے تھے تو ہمارے بزرگ ہمیں یہ دیتے تھے یہ تین چیزیں کہ ان کا کیار رکھنا اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دور ہم لوگ پڑائی کی طرف جاتے تھے اپنی نوکری سوچ دیتے اپنے کاروبار کا سوچ دیتے تو اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس دور میں طلاقیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ہوتی تھی اور خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتے اور بڑھتے جاتے تھے خاندان بڑے بڑے خاندان آپس میں ملتے تھے شادیاں ہوتی تھیں اور خاندان آگے سے آگے بڑھتا جاتا تھا یہ وہ دور تھا لیکن جب سے یہ ترقی آفتہ دور آیا ہمیں اس کو ترقی آفتہ ہی کہیں گے یہ ترقی آفتہ دور آیا اس میں چند چیزیں ہمیں کچھ لے ڈوبی ہیں اور کچھ ہمیں لے ڈوبنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں مثال کے طور بھی یہ ہے کہ والدین وہ ہی ہیں پرانے نہیں نہیں ہیں کہ جو اپنے دور میں اپنے والدین سے گوھو گزر کے آئے ہیں ان کی سوچ اب ہی وہ ہی ہے اب جو بچے ہیں ان کی سوچ آگے چلی گئی ہے کمپیوٹر کے دور اور سب کچھ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بتایا کچھ اور تھا فیس بک میں نکلے کچھ اور ہے وہ یہ وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تھوڑے سی ناتجربہ کاری اور فیس بلوک اور ٹیوٹر کا استعمال تھا جو انہیں نقصان پہنچا رہا تھا اور جہاں تک تعلق یہ ہے پساند کی شادی کا میں یہ کہتا ہوں کہ پساند کی شادی انسان جب یہ سوچ لے کہ میں نے گھر بسانا ہے اور میرا گھر جو ہے وہ میرا مستقبل میرے بچے اور میرا سب کچھ ہوگا تو پھر اس میں پساند یا نہ پساند کو آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں جب آپ دونوں کی نیت ہو لڑکی اور لڑکے کی ہم نے گھر بنانا ہے گھر بسانا ہے تو پھر اس میں ایک دوسرے کے ایک ہوگا لیکن شادی کے بعد جو تو اقوات پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد دیکھنے کی اشب جو ہوتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ آج تو اقوات کی نا پوری انگ کی وجہ سے جو طلاقوں کا ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا اور ہر دوسری تی 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 شادی جو اوقات میں ختم ہوتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پسند کی شادی میں اگر آپ چاہیں تو والدین کو ساتھ رکھ کے اپنی پسند بتا کے والدین کے ساتھ مل کے اگر اس پسند کو مزید پہ بہتر پسند بنا لیں گے تو آپ کی شادی تجربوں میں بھی ہوگی والدین کے دعا میں کے ساتھ بھی ہوگی اور اگر صرف آپ یہ سوچیں کہ والدین بڑے ہیں پرانے ہیں میں ترقی آفتہ دور کا ہوں اور جب جو کچھ ذہن میں خواہ بنائے ہوتے ہیں وہ خواہ بدورے رہ جاتے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں تو پھر نہ تو گھر والوں کو کچھ کہنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ کسی دوست کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں پھر آپ اندر کی آگ میں سلکتے سلکتے پھر وہ ایسی بیماری میں چلے جاتے ہیں جو ان کے لئے نقصان دے جان لے و صاحبت ہوتی ہے تو صورت یہ آیا کہ پسند کی شادی کرو ضرور لیکن اگر اس میں والدین شامل ہو جائیں تو میرے خیال یہ مزید بہتر پسند ہو جائے گی اور آنے والی جو ہوگی اس کو بزرگ مل جائیں گے اور جو لانے والا جس گار سے آیا وہ ہاں سے بزرگ مل جائیں گے اور والدہ میری بزرگ تھیں سارے بہن بھائی شادی شدہ تھے تو میں کہتا جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ شادی نہیں کروں گا لیکن مہا کی وجہ سے انہوں نے ایسے فیملیاں ہوگی یہ تو نہیں میں جاؤں تو ہاں ایک ماں ہو ایک ساس ہو سسر ہو اور ایک لڑکی ہو اور میں بیٹھا دروازے کے اور کھڑکیاں گنتا رہوں اور مجھے یہی پتہ چلے کہ یہاں تو صورت چیز سامنے نظر آتی ہے اور بچوں کو بھی آگے رشتے ملتے ہیں کزن ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے کاندار میں اتنی اچھے لوگ ہیں سارے شکریہ بہت شکریہ بہت پھر بات بہت خوبصورت ہے تھوڑی سی جہد پہ بات ہوئی کہ میں کی کے حیات کا انتخاب کہ کس طرح کا ہونا چاہیے یا ہونی چاہیے اگر اس کو مذہبی لحاظ سے بھی پورا اور تعلیمی لحاظ سے بھی ہر چیز پوری اتر رہی ہے تو اس میں کیا قواہت ہے بات یہ ہے اور خالی یہ نہیں پسند کی شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود ہی کہیں دیکھ کر آ گئے خاندان میں دوستوں میں عزیزوں میں معاشرے میں اگر کہیں رشتہ موجود ہے تو اپنے مابا کو بتا دو ایک کال شامل کرے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون بہن ہمارے ساتھ کہا سے بات کری ہیں میں میسیس علی مانچسٹر سے مجھے شکریہ بہت بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے ماشاءاللہ سے اور آپ دونوں کا ڈسکشن جو پر وہ بہت خوبصورت ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اس دارے میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میری اپنی پرسنل سوچ ہے سکول آف تھوڑ ہے پسند کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مسئلہ پسند کی شادی میں یہ آتا ہے کہ شادی اپنی پسند سے کی جاتی ہے جہاں پر ہم اپنے پارٹنر سے انتخاب اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے تو وہاں پر ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ زیادہ بڑھ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ پریکٹیکل شادی کے باعت جب آپ کی پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ایکسپیکٹیشن آپ کی پوری نہیں اتر رہی ہوتی جو آپ کے مائن سیٹ جو آپ پر بنا ہوتا ہے کہ بھائی اس سستانہ سے میرا پارٹنر ہے وہ کرے گا جب وہ ایکسپیکٹیشن پر آپ کی پورا نہیں اتر پا رہا ہوتی تو وہ انسان کے اندر ایک سو جنم لیتی ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کیا چونکہ یہ پسند کی شادی کا فیصلہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے اور انڈی پینڈنٹلی وہ ڈیسیشن لیتا ہے یا لیتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سفر کرتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بے شک وہ ایڈمیٹ نہ کرے لیکن اس کے اندر یہ سو ضرور جنم لیتی ہے کہ میں نے شاید فیصلہ سائی نہیں کیا ٹھیک ہے اب دوسری طرح اگر آپ اس کے دیکھیں آپ ٹھیک ہے آپ arrange marriage کرتے ہیں اپنے parents کی مرضی سے کرتے ہیں تو آتھ کل کے زمانے میں ہماری جو parents ہیں وہ اتنے زیادہ باشعور ہیں ماشاء اللہ سے کہ وہ خود بھی کہتے نا ایک ماہ سے زیادہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری اولاد کس طرح کی ہے اور اس کے ساتھ کون کمبیٹیبل ہو سکتا ہے کون لڑک کون بہو یا کون دامات اس کے ساتھ سے کمبیٹیبل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ماہ ہونے کے نا وہ وہ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہوتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے اس کی پسند کا اور نا پسند کا تو آج کل کے زمانے میں مجھے ہی نہیں لگتا کہ پیرنٹس بھی اپنی مرزی دال دیتے ہیں کہ بے شک شادی وہ اپنی اولاد کی پسند سے کر رہے ہوتے ہیں افصال جو سچویشن ڈیوالک ہوتی 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 میں یہ کہتی ہوں چاہے شادی آپ پسند سے کرو چاہے گھر والوں پسند سے کرو چاہے اپنی پسند سے کرو شادی کے بات آپ نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اپنی پسند لائف کو یہ تصور کرنا اور آپ یقین کریں کہ میں نے بہت سارے couples کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی لیکن بات میں ان کے موں سے الفاظ نکلے یار کوئی فرح میں پڑتا چاہے شادی ماں بات کی پسند سے کرو یا اپنی پسند سے کرو ریزلٹ دونوں کے بات میں سیم ہمارے آرہ ہوتے کیوں کیونکہ جو بات کی شادی ہے وہ ڈپین کرتی ہے آپ کے کام پرمائز کے اوپر آپ کی انسینڈنگ کے اوپر جتنی زیادہ انڈسینڈنگ ہے جتنی زیادہ کام پرمائز ہے اتنی زیادہ آپ کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہے تو میرا تو یہ سوچنا ہے اور اب دیکھیں آئیں آگے چل کے بھی آپ لوگ کس رسیشن تک پہنچتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا فلیکس بلکس 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 شادی کو چلنا ہے تو جب فرق نہیں پڑتا شادی آپ کی پسند سے ہوئی ہے یا ہم پیارنٹس کے تجربے کو ساتھ لے چلتے ہیں ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے شاید ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہو آپ کو پتہ آپ کو انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے ہم خود کو پہچان لے خود ہم آپ ہم 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 کیا ہم ہم کیا چاہرہ تو تو اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یار میں سٹرونگ انہف ہوں یہ دیسیشن لینے میں کہ کونس انسان میرے لیے بہتر ہے ایٹنگ یہ ایک بہت مشکل کام ہے ہاں ماباپ کے ساتھ ملکے ہم اس فیصلے کو آسان بنا سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے تو اور پھر یہ کہ دوسرے تھوڑا اپنی چوائی سے وہ تھوڑے ماباپ کے ساتھ انسان ڈسکریشن کر کے کسی ریزلٹ تک پہنچے اس میں کیا ہوتا ہے انسان کا اپنا انہر ساتیسفیکشن اس کو ملتا ہے کہ یار چلو اگر میں نے اپنی پسند سے بھی شادی کری تو چونکہ اس میں میرے پیرنٹس کی بھی پسند شامل تھی اب اگر شادی کے بعد اگر ریزلٹس وہ نہیں آ رہے کہ جو آنے چاہیے تھے آپس میں مسانسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو انسان کو پھر وہ ریگرٹ نہیں ہوتا اس کے اندر اس کو یہ تسلیح ہوتی ہے کہ نہیں میرے پیرنٹس بھی اس میں شامل تھے اگر چلو کچھ اپسند ڈاؤن آ رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جو ڈسیشن انسان انڈیپینڈنٹلی لیتا ہے اس کے بعد جو اس کو ریگرٹ آتے ہیں آپ یقین جانے زندگی گزر جاتی ہے لیکن انسان اس ریگرٹ سے بہاں نے نکل پا رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ایک مثال ہے نا کہ گھٹنا مڑتا تو پیٹ کی طرف ہے ظاہر ہے ماں باپ کا اس کو احساس تو ہوتا ہے بے شک وہ ماں باپ کی مرضی کے اگینس جا گے اس نے اپنا گھر بسا تو لیا ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ایک تو یہ احساس کہ میں نے غلط کرا اوپر سے انڈسینڈنگ نہیں ہو پاری تو وہ دونوں چیزیں ملکے جو ہے وہ پھر بہت پوری سیچوشن ڈیویلپ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے یہاں پر ایک چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ ریزورٹس جو ہیں وہ سیم آ رہے ہوتے ہیں یا نہیں آ رہے ہوتے ہیں اچھے ریزورٹس تو دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں مثلا جب شادی ہو جاتی ہے وہ تمام معاملات نپٹ جاتے ہیں پھر دو فیملیوں کی شادی دو فیملیوں کا جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے بیسکلی دو لوگوں کا نہیں ہوتا دو فیملیوں کا اس میں جب لوگ دونوں طرف سے نہ تجربہ کار لوگ مداخلت کرتے ہیں لوگوں کی مداخلت سے ہوتا ہی ہے عموماً اگر آپ دیکھیں تو جو دو لوگوں نے شادی کی ہے تو وہ لڑ بھیڑ کے بھی انڈسٹیننگ کر لیں گے دو انسان ہیں نا مگر وہاں پر جب بے وقوپی یہ ہو کہ دونوں طرف سے کچھ لوگ ایسے بٹھا دی جائے جو ہماقت پر ممنی بات کریں یا ایک اس میں احمق ہو دوسرے لوگ سجیدہ ہو مہاں جگڑا ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے عموماً پہلے تو شروع میں یہ کہتے ہیں کہ میاں بی بی جگڑا ہے صبح جگڑا شام دوستی آئی ان میں آپس میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے مگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کو سیریسٹ لے لیا جاتا ہے دونوں کے خاندان بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کرا جاتے ہیں معاملے ہی ختم کرا جاتے ہیں یہ فیکٹرز بھی نظر انداز ہم نہیں کر سکتے ہم یہاں پر وہاں یہ آ جاتے ہیں کہ پسند کی شادی کی تھی اس لیے ایسا ہو گیا پسند کی کی تھی تو کی تھی اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس کو گھر والے ایکسپٹی نہیں کر رہے تھے سپورٹ نہیں کرتے اب بیٹھے نے اگر شادی کل لی ہے اور اگر وہ صحیح ہے آپ کے ساتھ تو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے صرف آنا کا مسئلہ کے لیے ہم نے انتخاب نہیں کیا تھا ہم بہو کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا بلکل اس میں جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں جگہ پر جو ہے وہ جہاں کمپرومائز کی بات ہو رہی ہے کمپرومائز کرنے کی ساتھ تو آپ بھی اولاد کے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں اگر وہ غلط انتخاب نہیں کر کے لائے آئے اگر صحیح ہے تو اس میں کوئی ہرچ نہیں ہے اگر انہوں نے صحیح چنہ ہے مذہبی لحاظ سے ان کی ہمانگی ہے بعض دفعہ دیکھیں فیملی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ مذہبی ہیں اولاد مذہبی نہیں نکلی بعض دفعہ اولاد مذہبی نکل گئیں کلچر کچھ اچھی جگہ انہوں نے مدارس میں سے اس کو بابستہ رکھا ماں باپ کے سوچ متدین ہے ہی نہیں وہ سمجھ نہیں رہے کہ اولاد کہہ کیا رہی ہے میں یہاں سے اختلاف نہیں کروں گا کوئی ماں باپ اولاد کے مخالفت میں نہیں جاتے ہیں یا ان کا تجربہ کم نہیں ہوتا سوچ کا فرق ہے نا اگر سب کی سوچ ایک جیسی ہو تو سارے ولی اللہ نہ ہو جائیں پھر سارے عارف بن جائیں کیوں نہیں ہوتے پھر ایسے بات اگر ایک چھوٹی سی بات اگر سب کی سمجھ میں آ جائے بچوں کی بھی اور والدین کی بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی علی بھائی غور کریں تو آپ دس سال اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں آپ دیکھیں کہ آپ کی سوچ اس وقت نہیں تھی اس وقت آپ کی جو جو چیزیں آپ کو اس وقت آپ سمجھ آ رہی ہیں وہ اس وقت سمجھ نہیں آیا کرتی تھی تو اگر بچے صرف یہ سوچ لیں کہ ہم جس عمر کے حصے میں ہیں ایک کال لیتے بات پھر بعد میں ختم کریں گے ہلو اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم والایکم السلام بیٹیا میں ایک مرکتی حاضر ہوا ہوں جی بلکل صرف یہ کہنے کیلئے حاضر ہوا ہوں کہ تقریباً جتنی باتیں آپ پہلے کر چکے تھے تقریباً اتنی باتیں ابھی ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ارس کیا تھا کہ میں نے اپنی خود پسند کی شادی کی لیکن جیسا کہ آپ نے کہا والدین کو اس نے ہم نے شریک کیا میں نے رشتہ انہی کے ذریعے پہ جوایا اور میں نے کوئی زیادہ حوض سے کام نہیں دیا اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کافی سالے سالیاں مل گئیں لیکن یہ عرض میرے کبینیاں تھی خدا کے فضل و کرم سے میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی بہت اچھی کٹ رہی ہے تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوئی تھا کہ آپ اپنی شادی اپنے پسند کی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ میں ہیں تو والدین کی مرضی کے ساتھ میں ان کی شرکت کے ساتھ میں ضرور کی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مطلب یہ سیچویشن آئیڈیل بن جاتی ہے آئیڈیل بن جاتی ہے دیکھیں شروع سے ایک پوائنٹ کو پھر دیکھتے ہیں جب آپ بچہ آپ کا بیس سال کا ایک دن میں تو نہیں ہوگیا بیس سال میں ہوا اگر آپ نے اس کو دوز بنا کے رکھا اس کو آپ نے دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کیا اس کی تربیت کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے فیملیز میں آپ کو بیٹے ایسے بیٹی ایسے والوں کے دوست ہیں اور وہ اس سے پھر وہ عالم شباب میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ان کے پسند کا بھی خیال ہوتا ہے وہ ماں باپ کی بھی پسند سمجھتے ہیں پھر اس سیچویشن میں بہت اچھے طریقے سے انجام پانے ہیں اب آپ اپنے بزنس میں لگے رہے ہیں نوکری میں لگے رہے ہیں دیکھا ہی نہیں اولاد کو کیا کر رہی ہے کہا جا رہی ہے ہاں ڈگری کر رہی ہے مجھے پتہ ہے ڈگری کر رہی ہے ان کا رجحان کدھر ہے ان کے آئیڈیلز کون ہیں آپ کے خیالات اپنے زمانے کے حساب سے ہیں آپ مہارکے میں ہیں جب اس نے کہا مجھے یہاں کرنی میں تو چاہتا تھا وہاں مگر چلو ٹھیک ہے اب تو وہاں کرلو اب یہ کیا ہوگا وہ جس حساب کے اس کی سوچ ہے وہ اچھی بہو لے کر آئے گا یا وہ ایسے لے کر آئے گی وہ نامات تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے حساب سے یا تو آپ ایڈجس کر جاتے ہیں سمجھدار ہیں ایسی فیملی بھی ہیں وہ ایڈجس کر جاتے ہیں فوراں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اب معاملہ گل بل ہو جائے گا تو اب کمپرمائز کھل لو بعض لڑنے کے بعد کمپرمائز کرتے ہیں بات پہلے ہی کر لیتے ہیں بعض کمپرمائز کرتے ہی نہیں ایکسپٹی نہیں کرتے جب بھی جھگڑا ذرا سب ہوا ہم نہیں لائے تھے ہم نے تو پسند ہی نہیں کیا یہ چیزیں بچوں کا گھر تباہ کر دیتے ہیں ان کو ان کی لائف میں جینے دیں سب سے پیدا شعور دیں اگر شعور نہیں دے سکتے تو پھر داخل اندازی نہ کریں برکل بات جو ہے وہ چلتی دے گی بھی پروگرام کا جو آخری حصہ باقی ہے فیلحال ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف فکفے کے وجہ واپس آئیں گے تو آپ سے اس ٹاپک پر مزید گفتکو کریں گے لیٹس ٹاپک ٹیک ای شورٹ بریک